نمشکار دوستوں بھگوان آپ سبھی کا بھلا کرو آپ کی ساری اچھا ہے دوستو آج اس ہاتھ کی وشے میں مہتپن چرچہ کروں گا جس میں سرپتم فنگر کے انیلیسس کے بعد اس پورے پام کا انیلائز کر آپ کے سامنے ویکت کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر تو سرپتم فنگر کی لیند کی وشے میں آپ سب سے چرچہ کرلو تو فنگر کی لیند جو ہے شورٹ ہے چھوٹی ہے پورے ہاتھ کے کمپیزن میں جس کے قرآن انیلیٹیکل پرسنیلٹی کی ان میں کمی رہے گی ایسے لوگ جو ہیں جلدباجی ہر بڑی میں کام کرنے میں ماہر ہوتے ہیں ایوہم اپنے من کے مالک کے طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں جب ان کا جو من کرے ویسا کرنا ان کو پسند ہے مدلب ایک ہم کہہ سکتی کہ پنچول جو ہے تھوڑے سا لائف میں نہیں ہوتے جب جو اکچھا ہوئی جب جو من ہوا وہ کاری کرنا ایسے لوگوں کو زیادہ پسند آتا ہے یہی ہے کہ انیلیٹیکل پرسنیلٹی میں کمی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں فیچر میں جا کر کے خود پر تھوڑا افسوس والی پروتی آتی ہے کہ مجھے اس ٹائم پر یا پھر کچھ ایسی جلدباجی نہیں کرنی چاہیے تھی تو یہ پروبلم نہ آئے اس لئے تھوڑا انیلیٹیکل پرسنیلٹی اپنے اندر لائیں کچھ بھی نیڑنے لے رہے ہیں یا فیچر میں نیا پلان بنا رہے ہیں تو اچھے سوچ ویچار کر وہ نیڑنے لیا کریں جلدباجی میں کوئی کار یہ نہ کیا کریں فنگر میں ہلکا سا گیپ بھی مینٹین ہے تو تھوڑی انڈیپینڈنسی جرور چاہیے ہوگی لائف میں اور اگر یہاں پر چرچہ کریں باریکی سے تو تھرڈ فنگر کی لیند زیادہ ہے فرسٹ فنگر کی کم تو ریزن میں جس کے کرن سن کی قوالیٹیز ایسے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بہت اچھی آرٹیسٹک قوالیٹی دیکھنے کو ملتی ہے کلاتمک گتیویدی دیکھنے کو ملتی ہے جو ایک ریزن ان کا بنتا ہے جس سوسائٹی میں جائیں گے اس سوسائٹی میں اچھا خاصا اسٹیٹس بننے کی یوگ بنتے ہیں رویلٹی ان کے لائف میں خوب رہے گی راجشاہ جندگی جینا پسند رہے گا وہیں اجت سممان کے بھی بہت پیارے یہ رہنے والے رہیں گے میڈل فنگر اور لیٹل فنگر کی لیندھ جو ہے تقریباً ٹھیک ہے تھوڑی شی شورٹ جرور ہے تھرڈ فنگر کے فرسٹ پور تک نہیں پوچی کمیونیوکیشن سکل ویک رہتا ہے اور شائنیز بھی تھوڑا جو ہے رہے گا اپوزٹ سیکس کے پرتی یہاں اب جو ہے میں چرچہ کرنا چاہوں گا فنگر پہ تو ہلکی ہلکی ریکھا ہے زیادہ جاگریت نہیں ہے تو نومینل ہی فرینڈشپ یہ کرنا پسند کریں گے اپنے لائف میں اور یہاں پر جو ہے تھم کا سائز تھوڑا شورٹ ہے تھوڑا سا آنبانشان والے جو ہے ان کا نیچر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ پروپر نائنٹی ڈگری کا انگل بنتا ہے جب بھی تو ایسے لوگ تھوڑے سا آنبانشان والے اور تھوڑے سا جلدی باتوں کو دل پہ لے لینے والے دیکھنے کو ملتے ہیں اب آتے ہیں یہاں پر پام کے سائز میں تو پام کے سائز میں آپ دیکھ پائیں گے کہ پیور جو ہے آپ کو ریکٹینگولر سائز دیکھنے کو ملے گا جس کے کرنے سے جو لوگ ہیں بول کر کے کارے کرنا پسند زیادہ کرتے ہیں یعنی expectation خوب رہتی ہے لیکن جب کام کرنے پہ آئے یا پھر جو reality ایک ہوتی ہے تو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے یعنی تھوڑا سا hardware کو جو ہے ایسے لوگ کم کرتے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پر جو ہے اب ایک ایک پروت کر سب ہی ریکھاؤں کے بارے میں یعنی indications دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے بتا دو کہ یہ پام جو ہے بہت ہی اچھا ہے بہت اچھی جیون شیلی ان کی رہے گی smooth life رہے گا کوئی زیادہ big trouble نہیں ہاں کچھ اگر دکت آ شکتی ہے تو وہ شکر کے قارن یعنی کچھ نہ کچھ کام اکتا یا sex addiction یا opposite sex کے پراتی یا کچھ اس پرکار کے جو بھی momless جیون میں رہتے ہیں اس کے قرارن تھوڑی trouble ایوام شکر پر بہت زیادہ اوبرا ہوئے جس کے قرارن خرچے جو ہے زیادہ رہے سکتے ہیں تو یہ ہلکے فل کے تھوڑے سے trouble ضرور رہتے ہیں otherwise دیکھا جائے تو پام جو ہے بہت ہی اچھا اور ساف ستھرا ہے reason اس کا یہی ہے کہ properly یہاں پر جو ایک line جو ہوتی ہے جو design ہوتا ہے ایک دم گاڑا ہے اوپر سے یہاں پر جو ہے بینا کسی دوش کے ساری ریکھائیں جو ہیں تقریبا چلتے دیکھنے کو ملے گی proper M sign جو بہت اپنے آپ میں ایک لککی چنھ مانا جاتا ہے وہ بھی ایک دم properly میں بنتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے otherwise آتے ہیں ایک ایک پروت کر مہتپون جانکری مہتپون جانکری آپ سب کو دیتا ہوں گرو پروت سے پرارم کرتے ہیں گرو پروت اچھا اسپیس لے رہا ہے اوبرا ہوا بھی ہے جس کے قرارن married life خاص طور پر successful ثابت ہوتی ہے بچے سنسکاری ہوتے ہیں شنی پروت تھوڑا ویک ہے لیکن ریکھائیں بہت مضبوط یہاں پر ویک ہونے کے قرارن جیون میں چنٹا ہے تھوڑی زیادہ وقتی کو رہتی ہے اور خود بخود ہی کچھ ایسے کارے ایسے لوگ کر جاتے ہیں جس کے قرارن چنٹا ہو otherwise کچھ main ایسا issue نہیں رہے گا کیونکہ luck line کا پرارم دیکھ پائیں گے ایک دم جو ہے بلکل انت سے مڑی بند کے آس پاس سے ہوتے ہوئے آپ دیکھ پائیں گے اس پرکار سے ہوتے ہو جا رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ تھوڑی جو ہے ایک ریکھا جو ہے اس کے بعد کمزور ہوتے جا رہی ہے اور یہ خلقا سا چھوٹا سا دریپ بھی بنا ہوا ہے پھر اس کے یہ ریکھا اس پرکار سے آگے بڑھی ہے تو لک جو ہے تقریبا اچھا ہے لیکن 30 سے لے کر کے تقریبا 35-37 کی بیچ میں لک جو ہے کمزور رہے گا کیونکہ دریپ بنا ہوا ہے یہ دریپ بننا یہاں پر جو ہے صحیح نہیں ہوتا ہے یہ دریپ بننے کے کاران کچھ نہ کچھ ٹرول اور لک کا ساتھ بھی تقریبا نہیں مل پاتا ہے اس کے بعد سے پھر لک جو ہے واپس سے یہاں پر لک لائن جو فیٹ لائن ہے وہ پھر سے پھر اس پرکار سے اور شاکھوں میں یہاں پر بڑھتے ہوئے جا رہی ہے تو یہ جو 32 سے 37 کا ٹائم رہے گئی ہے تھوڑا ٹربلز میں ضرور رہنے والا رہے گا آدھر ویس اس کے پہلے اور اس کے بعد میں قسمت اچھی ہے ساتھ اچھا ملے گا بھاگ دیو دائے کے یوگ بہت پرابل اور مجبوط ہے سوری کے چھتر کی چرچہ کرے سوری کا چھتر اچھا ہے اور یہاں پر اس پرکار کے دیکھا ہونا کہیں نہ کہیں اچھا کا سا فیم پوپلیٹی ملنے کے یوگوں کو ویڑک کرتی ہے پرانتو یہ جو فیم پوپلیٹی رہے گی ہے دیری سے ملے گی کیونکہ اس کا جو ادھگم ہو رہا ہے سوری ریکھا کہ وہ دیری سے ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا اس کے قرن سٹرگل رہتی ہے اور وہ سٹرگل آپ کو کرنا جو ہے مرکری ماؤنٹ کی چرچہ کرے تو مرکری ماؤنٹ اچھا ہے یہاں پر ایک سے اتدھگ ریکھا آکرشت وقتی کی نیشانی ہے یعنی کچھ نہ کچھ ان میں ایسی بات رہے گی کہ لوگ ان سے امپریس ہو جائے یا فریے جو ہے لوگوں کو باندھے رکھیں تو یہ بزنس لگ ہے تو بزنس میں سکسز ریٹ 101% ہے آنکھ موند کر بزنس کر سکتے ہیں ویاپار کر سکتے کیونکہ ویاپار کی ریکھا بھی ہے جو کی اپنے آپ میں بہت اچھی مانی جاتی ہے ہردہ ریکھا کی جہاں تک چرچہ کرے تو ہردہ ریکھا جو ہے اس پرکار سے نکلتے جا رہی ہے بلکل گرو پروت سے اس کا جو ہے پرارم ہو رہا ہے جس کے کرن بہت زیادہ ہی ایموشنل ایوان بھاو کی اپنے جیون میں رہیں گے زیادہ پریکٹیکل مائنڈ ان کا نہیں رہے گا اور دل سے جیدہ تر سوچنے والے جتنے بھی نیرنے اپنے جیون میں لیں گے سب زیادہ تر دل کے دوارہ زیادہ لیں گے تو یہ جو ہے اچھی qualities ہوتی ہے ایک نیگٹیو بات کا دھیان رکھے گا کہ آپ جسے دوسرے لوگ آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کام نکلوا آسکتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا بچ کر کے رہیے گا بہت اچھا آپ relation نبھائیں گے سامنے والا جب بھی آپ سے relation میں آئے گا تو سامنے والا جو بھی ویکتی رہے گا چاہے کسی بھی مادیم سے آپ کے relation میں بہت جیدہ benefit میں رہے گا کیونکہ آپ دوسرے کے لئے بہت کچھ اپنے جیون کر جائیں گے ادر ویس دیکھا جائے تو مریڈ لائف اچھی رہے گی سٹیبیلیٹی اور جو انڈرسٹینڈنگ بونڈنگ ہے وہ بہت اچھی رہنے آلے رہے گی ہیلک ریلیٹیڈ کچھ جو بیگ یشو نہیں مائن لائن پہ آتے ہیں تو ادھگم کا چھیتر ہے اس کا منگل تو کہیں سٹارٹنگ لائف میں کہیں نہ کہیں آپ کا گسیل سبھاؤ جو سبھاؤ ایک پرسنیلٹی میں ہوتی وہ رہتا ہے ساتھی ساتھ جب منگل سے مائن لائن کنیکٹیڈ ہوتی ہے تو ایسے لوگ جلد باجی و ہر بڑی میں نیرنے لینے ہوتے ہیں جلدی جلدی میں کام کرنے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ جیسے لوگوں کے اوپر ریسپونسیبیلیٹیز بھی زیادہ آ جاتی ہے عمر سے پہلے ہی ریسپونسیبیلیٹیز زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے لوگوں پہ بہت جیسے سٹرونگ ہے لانگ سٹڈی کے لئے آپ جو ہے ہارڈ سٹڈیز کے لئے ہیں سٹڈیز میں بہت بہت سکسز ملے گا کیونکہ آپ سٹریٹ فور رہتے ہیں سیدھے طور پر بات چیت کرتے چیزوں کو جلدی کیج کر پانے کہ کابلیت ہے تو یہی ریزن ہے کہ مائنڈ لائن سٹرونگ ہے اور تقریبا ہر ایک پریستیتی مسئیبت پرسانی سے آپ نکل جائیں گے یا پھر کہہ سکتے کہ جیل جائیں گے تو اسی لئے زیادہ دیپریشن وغیرہ سب کے شکار نہیں ہوگی کیونکہ مائنڈ لائن سٹرونگ ہے جہاں تک دیکھیں لائف لائن تو سٹارٹنگ لائف میں ٹربل ہی رہا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے اس پر چھوٹے چھوٹے دریپ بھی اپنے اپنے میں بنے ہوئے ہیں ریکھ بھی بکھری ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد 12-13 سال کے عمر کے بعد س سدھار ہو ہے اور یہ سیدھے کنیکٹیڈ ہوئی ہے یہاں پر کس یہاں پر ان کے شکر پروت کے نیچے اپنے فیمیلی کیلئے ہی بہت کچھ کرتے ہیں آدھر وائز دیکھیں تو اچھی ہے اور lifeline بھی ڈیوائیڈ ہے یعنی traveling بھرپور رہے گی یادرہ کے دوران سفلتہ بھی اچھا خاصہ ملنے آلہ رہے گا اور وہی lifeline کے parallel جو ایک influence line چل رہی ہے تو چل وں شو کرتا ہے زیادہ خرچوں کو تو normally کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ڈی میریٹ کہیں سکتے ہیں کسی کسی بہر خرچے جو ہے جیوان میں خوب ہوتے وے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن luxuries ایوام سکھ سویدھا کے سادھ اچھے رہیں گے اس میں کوئی کمی نہیں ہے کو شو کرتی آنی اپنے خود کے مہنت ہے ایوام خود کے قابلت پر اچھا خاص سویدھا سویدھا کے سادھ ایوام جائیں گے کتو ماؤنٹ ایوام راہو ماؤنٹ تقریباً ٹھیک ہے کچھ یہاں پر خرابی نہیں ہے جیدہ اور یہاں پر جو ہے اس پر نکلنے آلیے جتنی لائن آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ فورن ٹریویلنگ کے چانسز کو بڑھاتی ہے ویدیش میں رسنے بسنے کا بھی یوگ جو ہے بنتا دیکھنے کو مل رہا ہے پر مننٹ سیٹلمنٹ نہیں ہو پائے گا شکر کے چھتر سے جس کے کارن کہیں نہ کئی پرمنٹ سیٹلمنٹ میں پروبلم آتی لیکن خوب اچھی خاصی ٹریویلنگ آپ کی رہے گی فورن ٹریویلنگ بھی خوب رہے گے فورن ٹور بھی لائف میں آپ خوب رہنے والا رہے گا اب یہاں پر یہاں سے نکلنے والی اس پرکار کی ریکھا جو ہے بہت سٹرونگ مانی جاتی ہے یہ جب بھی اس پرکار سے لائف لین سے نکلتی ہے تو یہ سیدھے سیدھے انڈیگیٹ کرتی ہے بزنس کے دورہ آپ اپنے جیوان میں خوب اچھا دھن آرجن کریں گے خوب دھن کمانے والے رہیں گے تو اگر بزنس کے چھتر میں چل گئے تو پیچھ مرنے کی جیوان میں کبھی ضرور تھی نہیں پڑے گی اگر بزنس کا کوئی پلان نہیں ہے جو بھی کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ مان چلیئے بزنس بغیرہ یہ سب اگر آپ 20 ہے تو یہ 19 رہنے رہے جو بزنس بہت بہت کمی نہیں رہے گی دھن اچھی ماتر میں آئے گا بھی اپنے آپ خود چل کے آئے گا اور آپ جو اس کا proper use بھی کریں گے ہاں خرچے زیادہ رہیں گے لیکن یہ چھوٹی بات ہو جائے کیونکہ منی ٹرینگل جس کے ہاتھ بنتا ہو اس کا تو کچھ زیادہ کہنا ہی نہیں آدھر ویس دیکھا جائے تو سب جو کل ملا کے best ہے بس ایک کمی یہ تھی جو لک میں دیکھنے کو ملے ادھر ویس کہیں بھی کچھ زیادہ big trouble یا issues نہیں ہیں تو کچھ منگل ریخہ جرور ہے جو تھوڑا سا آپ کو future oriented tensions جو زیادہ دے سکتی ہے اور منگل ریخہ کے بہت جلدی کسی چیز کو لے کر بہت جلدی بھاوک ہو جانا بہت زیادی اگر ہو جانا گصہ آ جانا آ چند کرنا اس کارن سے ہوتا ہے تو جتنی بھی باتیں ہیں تقریبا سب میں cover کرنے کی